اللہ الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی مبود سچا نہیں وجود چھ سب تو وڈا کلمہ ہے اسے مقصد واسطے اللہ نے مخلوق نو پیدا کیتا اور اسے مقصد واسطے رسول پہ جیتے کتابہ نازل کیتیا اے تقوی والا کلمہ ہے دین دی بنیاد ہے تے ایمان دا ستون ہے اے سب تو قابل اعتماد سہارا بھی ہے جیڑا ان دینا چمڑیا رہا او نجات پا گیا تے جڑا ان دے تے مریا او اے ہو جی خوشبختی پائے گا جن دے بعد قدی بھی بدبختی نہیں ہوئے گی اس لفظ دی فضیلت اور دین دے اندر اندہ مقام اس تو بھی اچھا ہے جن دا مفسرین ذکر کر دینے تے اہل علم جان دینے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ تو روایت ہے کہ انہوں نے کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اے فرمان دیا آیا سنے آ بہترین ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دنیا والے والے ہیں جو کامیاب ہوئی ہے جڑا کسرت نال ہر زمانے ہر جگہ اس کلمے پڑھتا ہے اور اس دی زبان رکھتی نہیں اندہ دل اندہ چھ مصروف رہندا ہے اور اندہ مانی تے غور کر دیا آیا اندہ مقاصد تے تدبر تے فکر کر دیا نہیں تھکتا اے ذکر ایسا ذکر ہے جڑا مخصوص اور عام آیا ہے تاکہ مسلمان اپنے فارغ وقت اپنے کام تے اور مصروفیت دے وقت جاگ دیا آیا سون دیا آیا ہر وقت نزدیکی تے دوری تے ذکر چھ مصروف رہن اور زفر اور اکامت دے اندر بیٹھے تے کھڑے ہوئے نماز تے روزے دے اندر تے حاج تے عمرے دے اندر انہ جگہ اے ذکر کرن انہ جگہ چھ جنہ چھ پڑھن دین دی ترقیب آئی ہے اے وزو تے بعد رات نو سون لگیا تے دین شروع چھ صبح دے وقت تے شام نو تے نماز تو بات سلام بھیرن تو بات جدوں میں کوئی تکلیف تے پریشانی ہوئے عرفہ دے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت و افضل دعا عرفہ دے دین جڑی میں کیتی ہے تے میرے تو پہلے انبیاء نے کیتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو على كل شيء قدیر